عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعزمت والحیبت والقدرت والکبریائی والجبروت سبحان الملک الحی اللذی لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکة والروح اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباعہ وآرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابہ اللہم مرحمنا وتجاوز عنا اللہم انہا نعوذ بکا من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجائی نقمتک وجمیع سختک اللہم انہا نعوذ بکا من الهم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وظلع الدین وغلبت الرجال اللہم ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قررت اعین و جعلنا للمتقین اماما اللہم جعل لنا مخرجا ربنا افرغ علينا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرین رب انی لما انزلت الي من خیر فقیر رب انی لما انزلت الي من خیر فقیر رب انی لما انزلت الي من خیر فقیر اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و ذریاتہم اجمعین برحمتی کا یا رحم الرحمین آپ سب کا آج کا سیشن جوائن کرنے کا بہت شکریہ جو لوگ یہاں پر بھی آئے ہیں بوائز کچھ جو یہاں پنڈی اسلامباد میں آویلبل ہوتے ہیں وہ یہاں آ جاتے ہیں آپ سب کا آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جو لوگ آن لائن بھی جوائن جنہوں نے کیا ہوا ہے ان سب کو بھی موسٹ ویلکم آج کے سیشن میں اور جتنی بیٹیاں بہنیں میری ہیں انہوں نے بھی جوائن کیا ان کو اسپیشلی ویلکم اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ سب کو ینگسٹرز کو کہ آج کے دور میں جب گناہ کرنا اتنا آسان ہو گیا ہے اتنا آسان ہو گیا ہے کہ کوئی رکاوٹی نہیں رہی گناہ کرنے میں اس وقت میں آپ لوگ اتنا ایفرٹ ٹائم انرجی نکال کے حلال کے لیے کوشش کر رہے ہیں حق کے رستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جہاں پہ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جو ہماری پیرنٹ جنریشن ہے وہ اس چیز کو بلکل سمجھ ہی نہیں رہی کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ حلال رستہ اختیار کرنا چاہ رہے ہیں وہیں پہ مجھے اس چیز کی خوشی بھی بہت زیادہ ہے کہ اتنی تکلیفیں اور آزمائشیں آپ سب ینگسٹرز بچے اور بچیاں وہ فیس کر رہے ہیں اور گناہ سے بچنے کے لیے حلال کرنے کے لیے خود کو آپ لوگ اتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں اور میری تو میرے تو درونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرا جسم کانپ جاتا ہے اور بعض تو کیسز ایسے ہیں کہ میری روح کانپ جاتی ہے کہ کیا ظلم کیا جا رہا ہے اور اللہ کے رستے کے اوپر چلنا اتنا مشکل ہو گیا ہے آج کے دور میں کہ انسان وہ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کے دین کے اوپر چلنا ایسا ہو جائے گا کہ جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا اور آج میں دیکھ رہا ہوں اس سے بھی ورث ہو چکا ہے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ وقت اس جو وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ بھی یقیناً آیا ہوگا گزر گیا ہوگا اب تو ہم شاید اس سے بھی آگے آگے ہیں ایسے ایسے کیسز آرہے ہیں اسپیشلی یہ جو ہم نکاح کے کیس کے اوپر بات کر رہے ہیں ایسی ایسے واقعات اور ایسے ایسے کیسز آرہے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو ان کیمرہ بتا بھی نہیں سکتا ایسے کیسز ہیں کہ میں نام تو ویسے بھی پرائیویسی تو ہم لوگ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے ایسے کیسز ہیں کہ بتانے کے لائک ہی نہیں ہے اور میں پھر وہی کہوں گا کہ میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں آپ تمام ینگسٹرز کو تمام بچوں کو بچیوں کو کہ آپ نکاح کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے تکلیف اٹھا رہے ہیں اور ساتھ میں ہی میں جتنے بھی لوگ ہیں چاہے وہ آپ کے بڑے بہن بھائی ہوں چاہے پیرنٹس ہوں کوئی بھی ولی ہو جتنے بھی لوگ ظلم کر رہے ہیں نہ میں ان سب سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے ڈر جائیں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کسی بچے اور بچی کے رستے میں کھڑے ہونے کا کہ وہ اپنے آپ کو حلال کرے آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ آپ ظلم کریں انہیں ماریں پیٹیں وہ بچی جس نے مجھے کہا کہ مجھے میرے گھر والے لٹا لٹا کر جوتیاں اور ڈنڈیں مارتے ہیں میرا موں زخمی کر دیتے ہیں اس لیے کہ میں حلال نکاح کرنا چاہتی ہوں وہ بچے اور بچیاں جو کہتے ہیں کہ ہمیں رسیوں سے باندھ کر گھسیٹا اس لیے کہ ہم نکاح کرنا چاہتے تھے وہ بچیاں جو کہتے ہیں کہ ہمیں زبردستی انجیکشنز لگا کر ہسپتالوں میں پھینک دیا گیا کہ اس کو پاگل قرار دیا جائے اس لیے کہ وہ حلال نکاح کرنا چاہتی تھی وہ بچی کے وہ بچی کے جس کا باپ چھوٹی عمر سے اس کا ریپ کرتا رہا اس کا سگا باپ وہ بچی جس کے بھائی اس کا ریپ کرتے رہے اور اس کے باپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی لیکن جب وہ حلال نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس کا باپ اس کے سامنے فیرون بن کے کھڑا ہو گیا آپ لوگ کیا جواب دیں گے اللہ کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے دو پیسے خرچ کر دیں اپنے اولاد کے اوپر جو اللہ نے آپ کو دیئے تھے تو آپ لوگ مالک ہو گئے ان اولادوں کے آپ لوگ فیرون بن گئے اللہ سے ڈر جائیں اللہ کی لاتھی بے آواز ہے اللہ کے شریعت سن لیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچی آتی ہے کہتی ہے کہ میرے باپ نے میرا نکاح وہاں کیا جہاں مجھے پسند نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاضر کرو اس کے باپ کو بلایا گیا اور پوچھا کہ کیوں تم نے ایسا کیا اور وہی جواز جو آپ سب لوگ دیتے ہیں اسی طرح کا جواز اس باپ نے بھی دیا کہ میں نے تو اپنی بچی کا بھلا سوچا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرازگی کا اظہار فرمایا اور بچی سے کہا جاتو جہاں مرضی تو نکاح کر لے تیرا نکاح ہوا ہی نہیں ہے آپ کو کس نے اختیار دیا ہے اگر آپ نے روٹی کھلائی ہے تو آپ کا فرض تھا کہ اللہ نے آپ کے گھر میں بچہ اور بچی پیدا کیا ہے آپ کے اوپر ذمہ داری تھی اس کے اگینسٹ بچے اور بچی کا فرض بنتا ہے کہ آپ کے حقوق پورے کرے آپ کی گستاخی نہ کرے آپ کے آگے زبان نہ چلائے آپ کے آگے اوف نہ کرے لیکن آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس کو غلام مت بنائیں آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ بچے اور بچی جوان ہو گیا بالک ہو گیا یا کم از کم شعور تھوڑے سے کوئی پہنچ گیا تو آپ اس کو کہیں کہ کپڑے ہمارے سامنے اتارو آپ کو کیا اختیار ہے جیسے آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ بچے اور بچی کو اپنے سامنے کپڑے اتروا سکیں اسی طرح آپ کو یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنے بچے اور بچی کو کہیں کہ فلان کے سامنے کپڑے اتارو آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ بچے اور بچی اس کو پسند کوئی اور ہے اور آپ زبردستی اس کو بان دے کسی اور کے بیڑ میں بھیج دیں جو حق اللہ نے آپ کو نہیں دیا وہ آپ کسی صورت نہیں چھین سکتے اللہ کی نافرمانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نشان عبرت بنا دے گا میری بہت کوشش ہوتی ہے کہ بچے بچیوں کو کہوں کہ بہترین نرمی کا رویہ اختیار رکھیں اور ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایسے ہی کریں لیکن اس بچی کو میں کیا کہوں جس کا باپ اس کا ریپ کرتا رہا اس کو کیا کہوں کہ باپ کی بات مانو اور نکاح نہ کرو جس کے بھائی زیادتی کرتے رہے اپنی بہن کے ساتھ اس کو کیا کہوں کہ باپ کی بات مانو اس کو میں یہی کہوں گا کہ جاؤ کورڈ میریج کرو کوئی ضرورت نہیں ہے باپ کی بکواس سننے کی اور اس بچی کو میں کیا کہوں کہ جس نے کہا کہ میں نے اپنے باپ کے منت کی میں نے اپنے باپ کے پاؤں پکڑے اپنی ماں کو منایا کہ میرا نکاح کروا دیں انہوں نے نکاح نہیں کروایا میں نے جا کر کورڈ میں کر لیا اور واپس گھر میں آکے بتایا میں بھاگی نہیں اس کے ساتھ اور گھر میں آکے زبردستی میرے اس سے کھلا کے پیپر سائن کروائے میرے باپ نے اس بچی کو میں کیا کہوں میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ تم نے جو نکاح کیا جب تمہارا باپ تمہارے حلال نکاح کے آگے تمہارا باپ ہو ماں ہو کوئی بھی ولی ہو وہ کھڑا ہوا تو وہ ولایت سے خارج ہو گیا وہ تمہارا ولی نہیں رہا تمہارا اختیار پہلے ہے کہ تم اپنی پسند کا نکاح کر سکتی ہو یا کر سکتے ہو میں نے اس کو کیا کہا میں نے کہا پھار دو وہ خلا کے پیپر جو زبردستی سائن کروائے ہیں تم سے تم اپنے شوہر کے نکاح میں ہو تمہارا پورا اختیار ہے کہ جب چاہو اس کے پاس چلی جاؤ تو میں تمام جتنے بھی لوگیں کوئی بھی دیکھیں آپ کو بڑا تکلیف ہو رہی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے مہنگائی ہو رہی ہے ہمارے محکمران ایسے ہیں اپنے گربانوں میں جھانکتے نہیں ہو تم لوگ سگی اولاد کو تم ان کے ساتھ انصاف کر نہیں سکتے احسان جتا جتا کر اس کو جیتے جی مار ڈالتے ہو شکوے تم کو حکمرانوں سے ہیں دو تین کیسز کچھ ایسے ہیں کہ جو میں یہاں پہ منشن کرنا چاہوں گا جو بہت زیادہ قومن ہیں جو آپ سب کو ہوفولی جن کے قویسچنز ہوں گئے یا جنہوں نے ابھی سیشن کے بعد کال کرنی ہے ان کو اس میں آنسرز مل جائیں گے تو جن کے سیم کنسرنز ہیں تو کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کی کالز آتی ہیں لاسٹ ٹائم بھی ایسی ہوا تھا کہ وہ کال پہ کال ہوتی ہے وہ ہر ایک کی پکنی کی جا سکتی پھر کچھ لوگ رہ جاتے ہیں تو میں ریکویسٹ یہی کروں گا کہ میری انسٹیگرام پہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ون ٹو ون ریپلائے کروں تاکہ اصل میں کیسز زیادہ تر کومن ہیں یہ کومن ہی مسئلہ ہے سب بچوں کا لیکن ان کو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات سننے والا ہو کوئی دل کی بات کسی سے کریں وہ ہمیں اپریشیٹ کریں کہ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا تو انسٹیگرام پہ آپ سب میسیج کرتے رہتے ہیں مجھے ضرور کرتے رہیں وہاں پہ جس حد تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں ریپلائے کرتا ہوں لیکن پھر بھی اگر جو آپ کے قویسٹنز ہیں اس طرح کے جو آپ ڈسکرس کرنا چاہتے ہیں تو تو پہلے آپ یہ آنسر سن لیں اگر اس میں آپ کا آنسر اکوموڈیٹ نہیں ہوتا تو پھر آپ ضرور کال کریں اس سیشن کے ان میں سب سے پہلے ایک کیس ہے وہ یہ ہوا کہ ایک بچی نے کہا کہ میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں تو اس کی پہلے سے شادی ہے تو اب میں اس کو کہتی رہی کہ نکاح کرو نکاح کرو نکاح کرو تو وہ کوئی حمد اس نے نہیں پکڑی تو فائنلی اس نے مجھے کہا کہ میں مولوی لے کر آتا ہوں تو ہم فون پہ نکاح کر لیں گے فون پہ نکاح ایسے کیا اس نے کہ فون پہ بات کرائی لڑکے نے لڑکی سے اور لڑکی سے کہا کہ یہ مولوی صاحب میرے پاس ہے یہ بولیں گے تم سے پوچھیں گے تمہیں قبول ہے یا نہیں قبول تو تم نے بتا دینا ہے تو پھر اس نے کسی بندے سے بات کرائی مولوی صاحب تے جو بھی تھا اور اس نے پوچھا کہ آپ کو قبول ہے تو لڑکی کہتی ہے میں نے کہا قبول ہے پھر اس نے کہا کہ حق مہر آپ نے لینا ہے یا اللہ کے رستے میں دینا ہے تو تو لڑکی نے کہا کہ میں نے کہا دی اللہ کے رستے میں دینا ہے تو وہ لڑکے نے کہا کہ میں نے یہ حق مہر مولوی صاحب کو دے دیا صدقہ کر دیا یہ بات ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ اب وہ لڑکا مجھے کہہ رہا ہے کہ تم میرے نکاح میں ہو تو اب یہ کیس ایسا ہے کہ اس طرح کے نا سکیمز اور اس طرح کی چیزیں مارکٹ میں کافی چلتی رہتی ہیں تو بچے بچیاں ان میں آ جاتے ہیں بہت اچھا کیا کہ اس بچی نے پوچھ لیا نکاح کے کچھ بنیادی لوازمات ہیں یہ بالکل اچھی طرح سے آپ سب سن لیں اور یاد رکھ لیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سنیں کون ہے اچھا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نکاح کے لیے بنیادی چیز اجاب و قبول ہی ہے یہ بات تو ٹھیک ہے سب سے بیسک چیز ہے اجاب و قبول لڑکا اور لڑکی کا رضا مند ہونا کہ ہم نے نکاح کرنا ہے اور وہ ایک دوسرے کو قبول کر لیں نکاح میں یہ سب سے بیسک چیز ہے اور اس میں اگر فورس فولی کچھ ہو رہا ہے تو نکاح فاسد ہوتا ہے نکاح نہیں ہوتا اگر لڑکے کو فورس فولی کہا گیا ہے کہ فلان لڑکی کو قبول کرو اس نے مجبوراً قبول کیا ہے تو وہ نکاح نہیں ہوا وہ نکاح فاسد ہے وہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے اسی طرح لڑکی کو مجبور کر کے جیسے عمومن رواج بہت زیادہ یہ بچیاں کہہ رہی ہیں کہ سارے بیٹھ جاتے ہیں باپ سر پہ کھڑا ہو جاتے ہیں شور کرنے لگ جاتے ہیں گالیاں دینے لگ جاتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں کہ پاؤں پکڑ لیتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ رونے لگ جاتے ہیں کچھ کہتے ہیں دھمکیاں دینے لگ جاتے ہیں تو پھر ہم مجبوراً کہہ دیتی ہیں کہ قبول ہے تو اس کیس میں بھی کیونکہ لڑکی کی نیت نہیں تھی اس کی انٹینشن نہیں تھی اس نے مجبوراً ہاں کی یہ نکاح نہیں ہوا یہ نکاح فاسد ہے چاہے باقی لوازمات پورے ہوں اجاب و قبول بنیادی چیز ہے اگر وہ زور زبردستی ہوا ہے انٹینشن کے بغیر ہوا ہے لڑکی اور لڑکے کی رضا مندی سے نہیں ہوا تو وہ نکاح فاسد ہے وہ نکاح نہیں ہوا پہلی بات اور اب آ جائیں کہ وہ لڑکی اور لڑکا رضا مند تھے اور انہوں نے اجاب و قبول کیا کہ ہاں مجھے قبول ہے لڑکا بھی کہتا ہے کہ لڑکی مجھے قبول ہے فلان اور لڑکی بھی کہتی ہے مجھے فلان لڑکا قبول ہے تو یہ پہلی ریکوائرمنٹ پوری ہو گئی دوسری ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ گواہوں کی موجودگی میں ہو اگر لڑکی اور لڑکا ون ٹو ون آپس میں یہ کہہ دیں کہ تم مجھے قبول ہو نکاہ میں اور لڑکا لڑکی کو اور لڑکے کو کہہ دیں کہ تم مجھے نکاہ میں قبول ہو کوئی گواہ اس کے اوپر موجود نہیں تھا تو اب یہ نکاہ نہیں ہوا یہ زنا ہی رہے گا اگر وہ کچھ کرتے ہیں ایک گواہ بھی کافی نہیں ہے جیسے اس کیس میں ہوا فون پہ اس نے مولوی صاحب تھے چلیں انہی کو ہم مان لیں اگر گواہ تو وہ ایک شخص موجود تھا گواہ موجود نہیں تھے بنیادی کم از کم دو گواہ نکاہ کے ہونے چاہیے وہ گواہ موجود نہیں تھے اور سچے لوگ ہونے چاہیے ایسے نہیں کہ آج کچھ بیان دے رہے ہیں کل کچھ دے رہے ہیں اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ جھوٹ دوکہ دہی میں انوالو ہوتے ہیں بیان بازی میں مشہور ہوتے ہیں کرائے کی گواہیاں دے رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ٹرسٹ وردی اور بہتر یہ ہے کہ لڑکی لڑکے کے اپنے جو قریبی لوگ ہیں ان میں سے کوئی ہو کم از کم دو گواہ نکاہ کے ہونے ضروری ہیں پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہوگی کہ وہ اجابوں قبول کریں گے اور کیسے کریں گے گواہ کی موجودگی میں کریں گے اب یہ دو بیسک ریکوائرمنٹ ہیں تیسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ جو لڑکی اور لڑکا ہے وہ مسلمان ہونے چاہیے یہ تو بلکہ سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے مسلمان ہونے چاہیے اور عقیدہ اور اس طرح کے پرابلمز نہیں ہونے چاہیے یہ نہیں کہ آپ کوئی لڑکا وہ اس طرح کا کسی گناہ میں ہے جیسے شیعہ ہے یا لڑکی شیعہ ہے کوئی اس طرح کا سیکٹ ہے ان کا یا وہ کسی ایسے گناہ میں ہے گناہ کبیرہ میں ہے یا کنٹینیویسلی وہ اس طرح کے گناہ میں پڑا رہتا ہے تو اب بھی وہ نکاح کے لیے ایک دوسرے کے لیے ایسا نکانی ہونا چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح اگر کوئی زانی ہے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جو زانی ہے زنا کرنے والا ہے وہ کس سے نکاح کرے کسی زنا کرنے والی سے ہی کرے اور اسی طرح جو زنا کرنے والی لڑکی ہے وہ بھی کسی زنا کرنے والے لڑکے سے ہی کرے یا پھر مشرک سے کرے کسی پاکباز مومن سے نہ کرے تو اب یہ نکاح بھی اس طرح کبھی بالیڈ نہیں ہوگا جس کو زنا کی عادت ہو ہاں جو توبہ کر چکا ہے یا کر چکی ہے اس کا پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے جس سے زنا ہو گیا اللہ نہ کرے کبھی لڑکے سے یا لڑکی سے اور اب وہ توبہ کر چکا ہے یا کر چکی ہے کہ آئندہ میں نہیں کروں گا یا کروں گی تو اب وہ زانیوں میں یا زانیات میں شامل نہیں ہے اب وہ پاکباز مسلمانوں سے نکاح کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے ٹھیک ہے جی دوبارہ سے ریپیٹ کر لیتے ہیں پہلی چیز ہے اجابو قبول پہلی چیز ہے مسلمان ہونا اور عقیدہ درست ہونا دوسری چیز ہے اجابو قبول آپس میں لڑکی لڑکا قبول کریں اور تیسری چیز ہے کہ گواہ موجود ہوں کم از کم دو گواہ باقی جو ریکوائرمنٹ ہیں کہ مولوی صاحب نکاح پڑھائیں یا خطبہ ہو نکاح کا وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مسنون ہیں لیکن وہ ریکوائرمنٹس میں سے نہیں ہیں اگر وہ نہ بھی ہوں تو بھی نکاح ہو جاتا ہے اب چوتھی ریکوائرمنٹ سنیں کہ لڑکی کے کیس میں کماری لڑکی کے کیس میں ولی کی اجازت ہونا اہم ہے میرا ورڈ سنیں اہم ہے بالک لڑکی کے کیس میں ولی کی اجازت ہونا اہم ہے اور اب بالک لڑکی کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ جو بھی اس کا ولی ہے آہ اس کا والد ہے والدہ ہے آہم کوئی چچا تایا دادا جو بھی اس کے جن جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں کفالت آہ جن کی وہ کفالت میں ہے تو کماری لڑکی جو ہے وہ ان سے اجازت لے اور پھر نکاح کرے اب ولی کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ وہ سپورٹ کرے ولی کا کام بطور سپورٹ ہے اس میں ولی نے اب اجابوں قبول نہیں کرنا ولی ہاں یا نہ نہیں کر سکتا ولی نے سپورٹ کرنی ہے اور جو کماری لڑکی ہے اور وہ بالک ہے اگر ولی اس کے رستے میں رکاوٹ بن گیا ہے یہ باقی ریکوائرمنٹس اس کی پوری ہیں عقیدے کا بھی ٹھیک ہے لڑکا اور باقی بھی کسی گناہ کبیرہ میں بھی نہیں پڑا ہوا اور باقی بھی شرع ریکوائرمنٹس پوری ہیں جو میں پہلے بتا چکا ہوں اور ولی اس کے رستے میں رکاوٹ بن گیا ہے مرضی سے کرو تو اب یہ جو ولی ہے یہ ولیت سے خارج ہو گیا ہے یہ نوٹ کرنے پوائنٹ اب یہ ولی ولیت سے خارج ہو گیا یہ ولی نہیں رہا اب اس لڑکی کا جو ولی ہے وہ سٹیٹ ہوگی گورنمنٹ ہوگی عدالت ہوگی قاضی ہوگا اب لڑکی کو اجازت ہے کہ وہ جا کر کوٹ میریج کر لے ہاں پہلے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے پوری ایفرٹ کیو کوشش کیو منایا ہو سمجھایا ہو ڈانٹ کھائی ہو سب کچھ کیا ہو جب اسے بلکل کلیر ہو جائے ہو جائے کہ یہ کسی صورت نہیں کروا رہے رستے میں کھڑے ہو رہے ہیں تو اب یہ ولی جو ہے وہ ولایت سے خارج ہو جائے گا وہ جا کر کوٹ اس کی ولی بن جائے گی ریاست اس کی ولی بن جائے گی اب اگر وہ کوٹ میں یہ ریکوائرمنٹ آپ کو ولی کی کلیر ہو گئی کہ ولی ولایت سے خارج ہو جاتا ہے اب کیس ٹو کیس دیکھ لیں کہ اب ہوا یہ کہ اجابو قبول میں ولی نے زور کر دیا کہ زبردستی کہہ دیا لڑکی کو کہ تم فلان سے نکاح کرو زبردستی ہاں کروا دی تو اب یہ ولی کی طرف سے زور زبردستی تھی لڑکی کی مرضی نہیں تھی تو اب یہ نکاح نہیں ہوگا کیونکہ بیسک اجابو قبول کی ریکوائرمنٹ لڑکی اور لڑکے کی طرف سے ہے دلہ اور دلہن کی طرف سے ہے سمجھا رہی ہے بات اب یہ نکاح نہیں ہوگا کیونکہ ان کی مرضی نہیں تھی زبردستی ان سے ہاں کروائی گی لیکن اگر وائس ورسہ ہو کہ ولی سے اجازت ہی نہیں لی لڑکی نے لی نہیں اجازت فرض کریں ویسے تو لینی چاہیے تھی لیکن اگر اس نے نہیں لی فرض کریں اول تو لینی چاہیے تھی اس نے لی اور انہوں نے رستے میں رکاوٹ بنے تو اب تو وہ ولائے سے خرج ہوگی اب وہ لڑکی خود نکاح کر سکتی ہے چاہے کورٹ میں جائے چاہے خود لڑکی اور لڑکا کر لیں دونوں کیسز میں بالکی لڑکی کا نکاح ویلڈ ہوگا لیکن فرض کریں ایسا بھی ہو گیا کہ اس نے اجازت لی نہیں خود ہی نکاح کر لیا در کے مارے نہیں لی جیسے گھر میں مال بنایا ہو جائے اکثر کہ پتہ نہیں جہان سے ہی مار دیں گے یا جو بھی وجہ تھی اب لڑکی اور لڑکے نہیں جابو قبول کر لیا گواہ بھی تھے سارا کچھ تھا اور جو ہے وہ ولی کی پرمیشن نہیں تھی تو اب کیا ہوگا اب یہ جو نکاح ہے ولی آ کر اگر کہہ دے کہ میں اس نکاح کی اجازت نہیں دیتا یہ نکاح کینسل کیا جائے تو اب یہ نکاح فاسد نہیں ہوگا ولی کی ریکوائرمنٹ تھی ضروری تھی لیکن اگر نہیں لی اور لڑکی لڑکے نے کر لیا تو ولی اس نکاح کو فاسد قرار نہیں دے سکتا ولی اس کو کینسل نہیں کروا سکتا بالک لڑکی کی جو 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 رائے ہے بالک لڑکی کی جو مرضی ہے وہ مقدم رہے گی وہ نکاح ویلڈ رہے گا وہ نکاح ہو جائے گا ٹھیک ہے جی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہو گئی سب سے پہلے ہے مسلمان ہونا عقیدہ ٹھیک ہونا دوسری ریکوائرمنٹ ہے اجابوں قبول تیسری ریکوائرمنٹ ہے گواہوں کا ہونا ٹھیک ہے جی اور چوتھی ریکوائرمنٹ ہے ولی کا انوال ہونا اور پانچویں اور یہ بہت اہم ریکوائرمنٹ ہے اس کے بغیر بھی نکاح نہیں ہوتا حق مہر کا ادا کیا جانا لڑکے کے ذمہ ہے کہ وہ حسب استطاعت لڑکی کو حق مہر ادا کرے اور حق مہر کتنا دینا ہے اب یہ نہیں کہ دس کروڑ کی شادی ہوئی ہے جیسے اکثر لوگ کرتے ہیں اور پچاس ہزار رپے حق مہر لکھوا رہے ہیں تو یہ اللہ کے شاعر کا مزاک اڑایا گیا ہے حق مہر حسب استطاعت دیا جائے اگر اچھا اچھا ولیمہ کر رہے ہیں آپ اچھے طریقے سے شادی کر رہے ہیں مطلب اچھے مناسب خرچ کر رہے ہیں تو آپ مناسب حق مہر بھی دیں اس کی کوئی نہیں ہے کم کی بھی کوئی لیمٹ نہیں ہے زیادہ کی بھی نہیں ہے لیکن مزاک نہیں اڑانا چاہیے میں جو ایک شادی میں پارٹسپیٹ کرنے کا اتفاق ہوا تو وہاں لاکھوں روپے تو انہوں نے صرف ہوائی فائرنگ اور آتش بازی میں اڑا دیئے لیکن جب حق مہر ادا کرنے بیٹھے تو انہوں نے کہا پانچ ہزار روپے حق مہر تو یہ بہت مزاک اڑایا ہے انہوں نے اللہ کے شاعر کا اگر آپ نے لاکھوں روپے آتش بازی پہ اڑا دیئے تھے تو کم از کم لاکھوں روپے آپ کو حق مہر بھی ادا کرنا چاہیے تھا یہ ایک عزت ہے جو آپ لڑکی کو دے رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری ایک وقت ہے تمہاری ایک ویلیو ہے تمہارا ایک اکرام ہے وہ عزت میں تمہیں دے رہا ہوں اور پھر میں تمہیں اپنا رہا ہوں تو حق مہر مناسب ہونا چاہیے ہاں اگر کسی کے سیلری تیس ہزار روپے ہے وہ دس ہزار روپے حق مہر دے رہے تو ٹھیک ہے پانس ہزار تو خیر آج کے دور میں کسی صورت بنتا ہی نہیں نا وہ تو مزاک ہو گیا نا ہاں یہ ہے کہ بالکل کسی کے پاس کوئی ایسا نکاح کر رہا ہے کہ جو ایک روٹی صبح آدھی روٹی شام اس طرح کی سیچویشن ہے اور بالکل وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ایسا نکاح بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس کیس میں پھر وہ حسبی ستا جو ان کی حیثیت ہوگی اس حساب سے وہ نکاح کرنے وہ بے شک کم سے کم بھی حق مہر رکھ سکتے ہیں تو سمجھ میں آگئی آپ کو یہ ریکوائرمنٹس ہیں اور ولی کا میٹر بھی آپ کو سمجھ آگیا تو یہ نکاح کے بنیادی چیزیں آپ لوگ سمجھ لیں اور پیرنٹس بھی سمجھ لیں اچھا دوسری بات میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ جو فون پہ بچی نے نکاح کیا تھا اس کا نکاح اپرنٹلی اس کو کہا گیا تھا دو باتیں ہو گئیں تیسری بات بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ جس بچی نے نکاح کر لیا تھا تیسری میں دوبارہ بتا دیتا ہوں میں نے پہلے شروع میں بتایا تیسری بات کہ ایک بچی نے یہ کہا کہ میں نے اپنے پیرنٹس کو منانے کی کوشش کی لیکن وہ بالکل اجازت نہیں دے رہے تھے مجھے نکاح کی اپنی مرضی کا نکاح مجھے نہیں کرنے دے رہے تھے تو لہٰذا میں نے کیا کیا کہ مجھے موقع ملا اور میں نے جا کر خود نکاح کر لیا کورٹ میں کیا یا جیسے بھی کیا بغیر کورٹ کے بھی اگر کیا تو گواہوں کی موجود کی میں حق مہر اور باقی ریکوائرمنٹس پوری تھیں تو اب میں جب گھار آئی تو پھر میں نے انہیں بتا دیا کہ میں نکاح کر چکی تو اب لڑکی کے جو پیرنٹس اور ولی ہیں وہ زور ڈال رہے ہیں کہ ولی کی پرمیشن کے بغیر نکاح نہیں ہوتا تو تمہارا نکاح نہیں ہوا اور زبردستی انہوں نے خلا کے پیپر پہ بھی سائن کروا لیے لیکن وہ کہتی ہے کہ خلا کے پیپر ابھی تک میں کہیں جمع ہم نے نہیں کرائے یونین میں جمع نہیں کرائے وہ میرے پاس ہی پڑھیں میں نے کسی کو دیے بھی نہیں تو اس کیس میں کہ جب لڑکی نے خود نکاح کر لیا میں پہلے بتا چکا ہوں چاہے اب ولی نے کیوں کہ جیسے وہ بتا رہی ہے کہ میں نے پوری کوشش کی تھی کہ وہ پرمیشن دے مجھے لیکن انہوں نے زور زبردستی کی پرمیشن نہیں دی تو اب وہ ولی ولای سے خارج ہو گیا تھا تو اب جو نکاح بچی نے خود کر لیا اب وہ نکاح ویلیڈ ہے چاہے ولی کی اجازت تھی یا نہیں تھی اگر اس نے نہیں بھی تھی نا اگر ولی سے نہیں بھی پوچھا نا پھر بھی اس کا نکاح ویلیڈ ہے اب اس کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ جو بھی کھلا کے کاغذیں پھار دے چاہے کوئی مارے پیٹے جو مارے پیٹے گا مشکل سے نکالے گا آپ حمد نہ آ رہے اپنے سپاؤس کو کون چھوڑتا ہے اپنے شوہر کو کون چھوڑتا ہے کسی کے مارنے پیٹنے پہ کوئی شوہر کو بیوی کو کون چھوڑتا ہے جو آپ کو مار رہے ہیں ماں باپ وہ چھوڑیں گے کسی کے زور زبردستی پہ بیوی کو چھوڑ دیں گے یا بیوی شوہر کو چھوڑ دے گی ایسے تھوڑی ہوتا ہے اب آپ اپنے شوہر کے نکاح میں ہیں اور آپ آرام سے اپنے شوہر کے پاس جا سکتی ہیں جائیں کیسے یہ ایک الہای قویسٹن ہے کہ وہ اگر آپ کو گھر میں بند رکھ رہے ہیں فون چھین لیا ہے یا آپ کونٹیکٹ نہیں کرنے دے رہے تو وہ پھر میں عموماً اپنی سٹوریاں بتانی پڑ جاتی ہیں مجھے تاکہ آپ لوگوں کو حسلہ ملے میں نے جب دوسری شادی کی تو میرے سالے جو ہے نا میری فرسٹ وائف کو لے گئے اور وہ پھر ملنے بھی نہیں دے رہے تھے رابطہ بھی منقطع کر دیا سب کچھ پڑا زور زبرتی انہوں نے کیس بھی کیا جو کچھ بھی وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیا تو لیکن وہی بات ہے کہ اگر آپ حق پہ ہونا وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ لَعْلَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے غم نہیں کرنا اٹنشن نہیں لینی پریشان نہیں ہونا تم ہی جیتو گے اگر تم ایمان والے ہو حق پہ ہونا بہت ضروری ہے ایمان پہ ہونا بہت ضروری ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ پھر کر کے دکھایا جیسے جس دن موقع ملا ہفتوں مہینوں کے بعد میری وائف نے کسی بھی طرح کانٹیک کیا مجھ سے اور کہ بھئی یہ تو زور زبردستی ہو رہی ہے مجھے تو یہاں سے آنے ہی نہیں دے رہے تو میں نے کہا کب تک نہیں آنے دیں گے میں نے بھی اپنی طرف سے بڑا جو بھی جرگہ بٹھانا یہ وہ بات چیت سب کچھ کر کے دیکھ لیا تھا وہ نہیں مان رہے تھے ان کی ایک ہی تھی کہ آپ یہ پہلی بیوی کو چھوڑے دوسری کو چھوڑے گا تو پہلی واپس آئے گی میں نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اسلام میں کسی بھی عورت کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ دوسری اپنی سوطن کو اپنی دوسری بہن کو اس کا نکاح توڑوائے اس کو گھر سے نکالے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے تو اسی طرح مرد کو اجازت ہے کہ وہ چار نکاح کر سکتا ہے بغیر اپنی پہلی وائفز کی پرمیشن کے مرد کو مکمل اجازت ہے تو جو شریعت کے خلاف بات آگی میں نے کہا وہ تو میں کسی صورت مان نہیں سکتا باقی اللہ کے حوالے تو وہی ہوا فائنلی خیر پھر وہ میری وائف نے مجھ سے کونٹیک کیا پھر میں نے اسے یہی کہا کہ آج نہیں تو کل کسی نہ کسی دن تمہیں گیٹ کی چابی بھی مل جائے گی اور کوئی فون بھی مل جائے گا اللہ تعالیٰ کو صورت بنائے گا تم نے مجھے صرف بتانا ہے کہ موقع اچھا ہے آجیں تو وہی بات ہوئی کتنے دن بھائی فازد کر سکتے تھے کتنے دن بیٹھ سکتے تھے گھر میں کہیں تو جا نہیں تھا نا تو اب وہ مطلب بالغ الاغ اور گروہ نہ پلغ کیا ہو سکتا ہے تو پھر بال بچے دار سب کچھ مطلب شادی شدہ عورت تو اس کے ساتھ کیا کتنا آپ زور زبردستی کر سکتے ہیں وہی بات ہوئی تو اس نے مجھے کیا فون کہ بھائی گیٹ بھی کھلا مل گیا چابی بھی مل گئی ہے اور ابھی گھر پہ بھی کوئی نہیں ہے تو میں نے گاڑی تو میرے پاس تھی نہیں بھائی کی تھا تو میں نے کہا ہوا تھا اپنے بھائی کو کہ مجھے گاڑی دینا یہ کام کرنا ہے وہی بات ہوئی میں نے گاڑی نکالی اور جیسے تو فوراں پہنچا ان کے گلی کے باہر اور وہ نکلی گیٹ سے سیدھا اندر گاڑی میں اور میں گھر لے آیا پھر کرتے رہے میاں بی بی راضی تکی کر سی کازی تو پھر پیچھے سے کرتے رہے جو عمر جی کیا کر سکتے تھے میاں بی بی آپس میں رہ رہے تھے تو نہ کوئی کورٹ کچھ کر سکتی ہے نہ کوئی محلہ کچھ کر سکتا ہے نہ ماں باپ کچھ کر سکتے ہیں تو کسی کو کسی کانون میں کسی شریعت میں کسی قائدے میں یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ میاں بی بی کو الگ کریں تو الحمدللہ وہ دن آج کا دن کئی سال گزر گیاں بڑے سکون سے رہ رہے ہیں بلکہ وہ بعد میں پھر انہوں نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا ہم نے خود ہی بھیجی ہے وہ کیا کہہ کیا کہہ سکتے تھے تو بس یہی کریں آپ بھی اپنے شور کو بتائیں ٹھیک ہے آپ اس کے نکاح میں جس دن آپ کو موقع ملتا ہے اپنے شور سے اپنے آپ کو کٹنیپ کروائیں عجر بھی کمائیں اور سٹوری بھی بنائیں اپنے بچوں کے لئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس مشکل سے نکالے تو جس کا بھی نکاح ہوا شرعی ریکوائرمنٹس کے مطابق تو وہ تو اپنے شوہر کیے بیٹھے کیوں آپ اپنے گھر میں اور مرد کیوں نہیں امت پکڑا بھئی اپنی بیوی ہے تمہاری اس کو کٹنیپ کرو اٹھا کے لے ہو بھئی کیا ہو گیا تمہیں امت کرو ٹھیک ہے جی اچھا تو یہ ہو گئی آج کی باتیں میرے خیال میں نکاح کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہم نے ڈسکس کر لی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل حق میں سے رکھے اور جس کسی کو بھی نکاح اور اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی پریشانیاں درپیش ہیں اللہ تعالیٰ وہ تمام پریشانیاں آپ کی دور فرمائے اور جو شریعت نے آپ کو حق دیا ہے پسند کا نکاح کرنے کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہ حق اطاع فرمائے اور ایک اور کومن چیز میں بتا دوں ابھی زیادہ تر کا یہی کوسچن ہونا ہے ابھی جو کال جائیں گی کہ جب کوئی مطلب زیادہ تر جو لو بچے کانٹیک کر رہے ہیں ان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ امی نہیں مان رہی ابو نہیں مان رہے یا لڑکے والے نہیں مان رہے لڑکی لڑکا آپس میں راضی ہیں تو باقیوں کو زیادہ مسئلہ تکلیف ہو رہی ہے تو دیکھیں حد تلوسہ آپ سب کوشش کریں کہ اپنے پیرنٹس کو منائیں اور اگر مشکل بھی آ رہی ہے تکلیف بھی آ رہی ہے تو میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو اور میریٹھ کر لیں یا زور زبردستی آپس میں نکاح کر لیں بعد میں بتا دیں میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ پوری کوشش کریں کہ آپ کے پیرنٹس بھی انوالو اور احسن طریقے سے آپ لوگوں کا نکاح ہو جائے تو اس کی لئے میں آپ کو ایک ٹپ بھی بتا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِونَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ انْحَارَ کہ تم لوگ اللہ سے استغفار کرنا شروع کر دو اللہ تعالیٰ تمہارا ہر مسئلہ حل کر دے گا جواب ہو جائے گی شادی کا مسئلہ حل ہو جائے گا پریشانیاں ختم ہو جائیں گی ہر چیز اللہ تعالیٰ تمہاری سالف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتا ہے بڑی خوبصورت ایک آیت مجھے ملی یہ سورة الانفعال کی کہ اللہ جو ہے نا وہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے کہ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ایون بندے کا اس کے دل پہ بھی اختیار نہیں ہوتا اللہ درمیان میں حائل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دلوں کو اس قدر گرفت رکھنے والا دلوں کے اوپر تو اگر لوگوں کے دل سخت ہوئے ہوئے ہیں تو تو کوئی ایسی بات ہے کہ اللہ نے دل ابھی لوگوں کے سخت رکھے ہوئے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کریں کہ جو آپ کے گھر والے رشتہ دار ہیں دوست اے باب ہیں جو بھی ولی ہیں پیرنٹس ہیں ان کے دل نرم ہو جائیں اور آپ کا یہ جو شادی والا میٹر نکاح والا میٹر یہ سالو ہو جائے تو تو آپ بہت زیادہ استغفار کریں انشاءاللہ آہستہ آہستہ دل نرم ہونے لگ جائیں گے اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی پرابلم سالو ہوتی ہے انشاءاللہ